بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین امدرم ماں اور اولاد کا تعلق بہتی زیادہ پیچیدہ ہے یہ رشتہ ماں کی بچہ دانی میں عمل ٹھہرنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ماں اس روح زمین پر موجود ہے تو ایسے ای دوزار بارم اہلی لویس جو کہ اکیلی ماں تھی اس کے پیٹ اور میدے میں سخت درد پیدا ہونے لگا اس نے گیریلو ٹوٹ کے استعمال کیا لیکن کچھ حصر نہ ہوا تو اکیس سالہ ماں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا پروگرام بنایا کیونکہ درد بہت ہی عجیب قسم تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا گھر میں ارترا کی ممکن کوشش کرنے کے بعد آخری الاسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی تھا جبکہ قریبی اسپتال میں بھی ورکنگ ٹائم ختم ہو چکا تھا ڈاکٹر گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے لیکن اس ماں کی درد کی شدت اور کرب کو دیکھ کر سارا سٹاف ایکٹیو ہو گیا ابتدائی طور پر چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ عظمے سے جڑے مسائل ہیں مگر حقیقت میں کیا بدعظمی کا مسئلہ تھا یا پھر کچھ اور حلی لیویس گھر کی طرف روانہ ہو گئی دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر درد نے حصر دکھانا شروع کر دیا اور اس سے اس ماں کی صحت بھی بگڑتی جا رہی تھی اس لیے آخر کار لیویس نے فیصلہ کیا کہ اس کو برمنگم ویومن اسپتال میں جانا چاہیے کیونکہ اب وہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتی جو ہی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو پہلے ڈاکٹر نے بھی میدے کا حال تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن جب الٹرا ساؤنٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے اس ماں کو بہت ہی افسوسناک خبر سنائی یقیناً یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا جٹکہ تھا جو ہی الفاظ ڈاکٹر کے موں سے باہر آئے تو آنسو اس کے چہرے سے گرنے لگے کیونکہ وہ تو اپنے میدے کے درد کے لیے عدویات لینے آئی تھی مگر ڈاکٹر نے عجیب ہی خبر سنائی دوستو ڈاکٹر نے اصل میں کیا کہا جبکہ یہ سارا معاملہ کیا تھا جس پار علی لیویس کو ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا درحقیقت ناقابل برداشت درد اس کے میدے میں تھا مگر ڈاکٹر کے الفاظ تو کچھ آوری بتا رہے تھی ڈاکٹر نے اصل میں بتایا کہ وہ عمل ٹھہرنے کے ابتدائی سٹیج میں ہیں جبکہ اس کا عمل بچہ دانی میں ہی مر گیا ہے مگر وگر اس پختہ یقین کے ساتھ واپس آئی کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ جوٹ ہو سکتا ہے اس کو یقین تھا کہ اس کا بچہ ابھی بھی زندہ ہے اور بچہ دانی میں گروہ بھی کر رہا ہے دوستو اس موقع پر ایک ماں کا پیار سچا تھا یا پھر میڈیکل سائنس جس نے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی خالی لیویس نے کہا کہ میں ایک بیٹی کی ماں ہوں اور میرا تجربہ مجھے یقین دلا رہا ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے چند دن بعد لیویس دوبارہ سپتال میں گئی تاکہ ایک بار پھر عمل کا ٹیسٹ کروائے لیکن اس بار بھی ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ مر چکا ہے دوسری طرف حالی کو یہ ایک بار پھر ڈاکٹر کے بعد پر یقین نہیں آیا دوستو یہ عورت اتنی زیادہ پرمید کیوں تھی کہ بچہ اب بھی زندہ ہے اس میں ماں کی ممتہ غلط ہو سکتی تھی یا پھر ڈاکٹر کے رپورٹ غلط اس کا جواب تو جلدی پتہ چل گیا جب وہ تیسری بار پھر برمنگم اسپتال میں گئی تو اس بار سینئر ڈاکٹر نے چک اپ کیا اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ کسی بھی عمل کے زندہ یا مردہ ہونے کو ابتدائی دینوں میں چک اپ کیا جا سکے لہٰذا اس بچے کے مر جانے کا کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو اس بار لیویس اپنے آپ کو مظلوم تصور کرنے لگی کہ کس طرح ڈاکٹروں نے مجھے ذینی دار دیا اور لگہ دار یہ بتاتے رہے کہ اس کا بچہ مر چکا ہے دوسری طرف وہ اکیلی تھی اور داد کسی کے ساتھ شیر بھی نہیں کر سکتی تھی مگر اس کے اپنے پختہ یقین نے اس کو سخارہ دے رکھا آخر کار نو ماہ بعد لیویس نے ایک بچی لیسا کو جنم دیا یقیناً یہ کرشماتی بچی تھی جس کو ماں کے پیٹ میں آنے کے چند دنوں بعد ہی مردہ قرار دیا گیا تھا دوسری طرف ماں کو یہ بھی بہت عجیب لگا کہ برمنگم اسپدال والوں نے کوئی اپالوجی لیٹر بھی جاری نہیں کیا صرف یہ کہا کہ ابتدائی دنوں میں عمل کا چک اپ نہیں کیا جا سکتا دوستو یہ بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک ماں کی ممتہ نے میڈیکل سائنس کو بھی آرادیا یقیناً ماں کا پیار بہت ہی سچا اور پختہ ہوتا ہے ورنو ماں اسپدال والوں پر بروسہ کرتی تو اپریشن کروا کر بچے کو نکلوا دیتی جبکہ بچہ تو زندہ تھا ویسے تو مریضوں کے لیے اسپدال محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے مگر اس طرح کی غلط رپورٹ کسی بھی مریض کے لیے اسپدال والوں پر بروسہ ختم کرنے کے لیے کافی ہیں جبکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں ایسے کیسو کی برمار ہے یہاں تو ڈاکٹر کے نام پر کسائی بیٹھے ہوئے ہیں جو عملہ عورتو کا پیٹ ایسے کاٹتے ہیں جیسے کسائی بکرے کو زبا کرتا ہیں لیکن اس واقعے میں ایک ماں کا سچا پیار تھا جس کا اللہ نے بھی ساتھ دیا اور ماں کے سچے پیار کو کوئی بھی دنیاوی طاقت ختم نہیں کر سکتی تو دوستو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کمنٹ میں جواب ضرور دیں اس پر واہت نینے والے ناظرین سے زارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلت سلط واتر کے ساتھ اب تک پوائنٹ آ رہے تب تک فی امان اللہ